بلدیا اسمہ کراچی کے چودہ اسپتالوں میں روزانہ چودہ ہزار سے زائد مریضوں کا طبی معاینہ اور علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے جبکہ ایک سو بیس افراد کی روزانہ مفت گائل اسس کیے جاتے ہیں جبکہ کرنیا کی پیونکاری کے ساتھ آنکھوں کے علاج کی جدید سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں میڈ وائفری اسکول میں مزید سہولتوں کی فراہمی اور نرسنگ اسکول کو کالج کا درجہ دینے کیلئے اقدمات شروع کر دیے گئے ہیں میر کراچی وسی مختر کی صدارت میں کی ایم سی ہیڈ آفیس میں منقضہ میڈیکل دپارٹمنٹ کے اشلاس میں مزید بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران دس کروڑ روپے مالیت کی عدویات اور آلات طب خریدے گئے جبکہ بلدیا اسمہ کراچی میر کراچی وسی مختر نے کہا کہ اسپتالوں کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدمات کیے ہیں روہ مالی سال کے دوران اے ڈی پی کے تحت ترقیاتی کاموں کے ذریعے اسپتالوں میں ضروری آلات و مشینڈی کی فرہمی اور تامیرات و مرمت کے کام انجام دیے جائیں گے کی ایم سی اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف سمیت تیکنیکی عملے کی کمی قدور کرنے کیلئے بھی اقدمات کیے جائیں گے اجلاس کے دوران میر کراچی نے فردن فردن تمام اسپتالوں کے سپرٹینڈنٹ سے وہاں میر کراچی وسی مختر نے کہا کہ وہ خود تمام اسپتالوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جارزہ لیں گے لہٰذا دی گئی ہدایات پر عمل درامت یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ وہ اسپتالوں کو درپیش مسائل سے آگاہ ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں اور شہر کے مخیر حضرات سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اباسی شہید اسپتال کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیزز لانڈی میڈیکل کامپلیکس کارڈک ایمرجنسی سینٹر لانڈی اور شاہ فیصل کالونی سوبراج میڈرنڈی اسپتال لیپروسی اسپتال منگوپیر سرفراز رفیقی شہید اسپتال کراچی کے شہریوں کو ہر ممکن طبی خدمات مہیا کر رہے ہیں اور انہیں مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے ہدایت کی کہ اسپتالوں کے ایم ایس اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ترقیاتی کاموں کی جلد از جلد تکمیل مکمل بنائیں انہوں نے ہدایت کی کہ اسپتالوں میں خاص طور پر نرسنگ اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کی ایم سی کے ٹیچنگ اسپتالوں کی خدمات حاصل کی جائیں